موسیقی 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 اور جن کو وہ مل جاتے وہ داتا ساعتر خاجہ سے بن جاتے ہم نے کہا ہے یہ عالم صاحب خان خان بھول جائیں کہ دست پاری تو ہی نہیں ہے آخر ایک دن ہوا کہ اللہ نے توڑی ہی ہم جنبوں پر چلے گئے لاج شباز کلندر احمد اللہ کی دربار پر آئے یہاں انہوں نے اللہ علاہ سکھایا دل کا اللہ علاہ سکھایا دل سے اللہ علاہ کرنے شروع کر دیا جب دل سے اللہ علاہ کرنے شروع کر دیا باطری مخلوقات سامنے آئیں اور وہ دس پارے بھی سامنے آئیں باطری مخلوقات سامنے آئیں تیرا شاہی میرا شاہی جب وہ دس پارے سامنے آئیں دیکھا ہے کہ وہ قرآن اور اور یہ اور وہ دیس پارے اور اور یہ دس پارے اور پھر انہوں نے معافظ نہیں کیا کہ اس میں فرق کیا ہے کہ ابو ریدان فرمایا آتا ہے کہ تم مجھے قتل کر دو قرآن پورا کہتا ہے نماز پڑھیں اور نہ کنے گار ہو جائے گا جب ان پاروں کا پڑا تو ہاں لکھا ہوا اگر تُو نے نماز پڑھی تو کنے گار ہو جائے گا پوچھے کیوں کیسے نماز پڑھنے سے کنے گار ہو جائے گا ان پاروں نے جواب دیا اگر تُو اللہ سے پات چیت کر رہا ہو اللہ کے دیدار نہ ہو تو نماز کا بھکت آ جائے تو وہ تُو دیدار چھوڑ کے نماز پڑھنے شروع کر رہے تو گناہ ہی کہ انہوں نے بے شکر پھر پورے قرآن نے کہا کہ تُو روزے رہے اگر زارہ سو بھی پانی تیرے اندر چلا جائے گا تیرا روزہ ٹوٹ جائے گا جب کون دس پاروں سے پوچھا تو وہ کہنے لگے تُو بھیک دل کو کھا کھا پیتا رہے تیرا روزہ نہیں ٹوٹے گا جب بھئی اس کے کیا مطلب اس کے کیا مطلب تو دس پاروں نے جواب دیا اگر تیرے نفس پاک ہو جائے روزے نفس پاک کرنے کے لئے ہوتے ہیں اگر تیرے نفس پاک ہو جائے تو کھا یا نہیں کھا تو تُو صدا باہر روزے داری ہے ہر وقت روزے دار ہے اگر تیرے نفس مطمئنہ ہو جائے تو پھر قرآن نے کہا کہ تُو حج کر حج تاقدر حج کر جب ان سے پوچھا تو کہنا لگے مکہ اب آپ کو جاندے جو ہندے کاؤں دے چوچی ان دس پاروں نے جواب دیا تُو حج کو کیوں جائے حج تیری طرف آئے نفس اور تُو اپنے اندر حج بسا تاکہ وہ حج تیرہ تواف کرے اس قرآن نے کہا زکار دے ڈائی پرسن نے زکار دے اور اسے ہی کہا ڈائی پرسن پاس رکھ پاک باقی شاری زکار دے دیں باقی شاری زکار دے دیں میں اس قرآن سے پوچھا یہ کہنے لگے اللہ بڑے دور ہے اللہ نہیں ملتا دن رہ تم مجھے پڑتا رہے تراؤت کرتا رہے اللہ تجھے نہیں ملتا تو اس قرآن سے پوچھا ان دس پاروں سے پوچھا وہ کہنے لگے اللہ تس دنیا میں گنتا بھردد وہ کبھی خواجہ بن کے آتا ہے کبھی دہدہ بن کے آتا ہے کبھی خواجہ کے روح میں کبھی دہدہ کے روح میں سب سلطان کو رحمت اللہ فرماتے ہیں اگر ان سلطانوں کو اللہ کہا جائے تب بھی غلط رہی ہے رواہ اگر ان سلطانوں کو اللہ کہا جائے تو جن کے ذریعے یہ سلطان بنے تو پھر ان کا مرتبہ کیا ہوگا یہ کہا ایک طریقت حضرت علی کے بغیر کیوں چل سکتا ہے اہل سلطان کہتی ہے کہ حضور پاید کے بعد سب سے زیادہ درگیہ حضرت علی مقر صدیق کا ہے ہم مانتے ہیں شریعت نام کا درجہ ہے لیکن طریقت میں حضرت علی کا درجہ ہے اگر اللہ تک پہنچانے والا جو راستہ ہے وہ حضرت علی کے ذریع پہنٹا ہے فقر حضرت علی کے ذریع چلتا ہے ہمارے پاس سے گزرے بڑی ہمیں نفرت ہوئی تھوڑا سا آگے گئے انہیں یا حالی کے نارے لے لائے قسم میں رکھی جب انہوں نے یا حالی کے نارے لے لائے تو میں نے دیکھا ایک ساری جگہ نورانی منور ہوگی تو میں سوچنے لگا کہ یہ بھنگ چرس پینے والے ان کے زبانوں میں اتنی تاثیر تو ہم یہ قرآن نمازیں پڑھنے والے ہم تو بڑے دور ہیں یہ ریز کیا ہے تو آباز آئی نہیں یہ ان کے زبانوں میں تاثیر نہیں ہے یہ جس کا نام لے رہے اس کے نام نکاس ان دس پاروں میں ایک بھارت بھی ہم نے پڑھی ہم نے آیت تک کسی کو نہیں بتائی لوگ سامنے ہی سجیں گے خام خام ہمارے خلاف ہو جائیں گے ہم نے سنیوں کو بھی نہیں بتائی سنیوں کو بھی نہیں بتائی آیتوں کے دونے کٹھے ہو گئے ہیں اب سوچیں ان کو بتائی دو اس میں لکھا ہوا تھا ان دس پاروں میں لکھا ہوا تھا ایک دہا حضور پاک نے اپنی انگوٹی حضرت علی کو دے لی انگوٹی حضرت علی کو پہنا دی انہوں نے پہن لی کچھ اچھا بات جب آپ مہرات پہ گئے تو دیکھا وہی انگوٹی اللہ کی آتھوں میں پہنی ہوئی تھی اب ہم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ راز کیا تھا نہ اس کے بعد کو بحث کر سکتے ہیں نہ اس سمجھ سکتے ہیں کہ وہ حضرت علی کی اموٹی اللہ کی آتھوں میں کیسے سکتے ہیں اب وہ جو دس پارے ہیں اب اس کی تشریفی ضروری ہے وہ دس پارے کیا ہے یہ جو قرآن آیا یہ کوئی پاروں کی شکل میں نہیں آیا کبھی تھوڑا کبھی زیادہ اسی طرح تہی سال میں جو نا یہ پورا ہوا اس کے حضرت عثمان غنی نے ہر روز ایک پڑھنے کے لیے ایک عصہ کیا اس پورے کے تیس حصے بناتے ہیں آپ دیکھیں گے مضمون ختم یعب پارہ بنا دیا گیا اس کے تیس حصے بنا دیا گیا اب وہ دس حصے کم سے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو قلب کی نبود ملی تھی اس میں آدھی ان کے لیے آدھی ان کے ولیوں کے لیے پھر ابراہیم علیہ السلام کو روح کی ولیت اور ملی آدھی ان کے لیے آدھی ان کے ولیوں کے لیے پھر موسیٰ علیہ السلام کو سیری کی نبود ملی آدھی ان کے ولیوں کے لیے وہ جو علم تھا آدھا ان کے لیے پھر عیسیٰ علیہ السلام کو خفی کے چاروں کے ملے آدھا ان کے لیے آدھا ان کے ولیوں کے لیے پھر حضور پاک کو پانچوں کے سارا عائلوں معاصل ہو گیا آدھا ان کے لیے آدھا ان کے ولیوں کے لیے اور وہ دس حصے تو وہ ہو گئے نا جو باطن میں تھے وہ سینہ پہ سینہ چلتے ہیں نا یہ تیس پارے عام لوگوں کے لیے اس کے لیے سفید کاغذ لانا پڑتا ہے اور وہ دس حصے خاص لوگوں کے لیے ان کے لیے سفید دل لگانا پڑتا ہے اب اس علم کی تشریح کرتے ہیں کہ وہ علم کیا ہے واہ 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 یقین کرو پھر تمہارے پاس وہ علم آ جائے کہ تم کافروں کو نہیں ہوگیوں پہم سب ایک کر لو جب وہ تم سے علم چلا دے تم خود مسلمانی بہتر فرقمہ تقسیم ہوگے نا یہ جو دھانچہ ہے یہ جو جسن ہے یہ مٹی کا بنا ہوا ہے اس جسن کے اندر ست مخلوقیں ہیں روح ہیں بقیدہ حدیث لیے میں ان کا نام ہے قلب روح سری حفی اکفہ انہا نفس یہ مخلوقیں ہیں کسی کا کام دیکھنے کے لیے کسی کا چلنے کے لیے کسی کا بولنے کے لیے کسی کا صرف اللہ اللہ کرنے کے لیے ان مخلوقوں کے آگے اور نیب ہیں ان کو جسیں کہتے ہیں ان کے قرآن مجید میں نام ہے قلب سلی قلب ملی قلب شہی نفس مارا لاما لاما مطمئنہ نو جسیں ہیں ست مخلوقیں تمہار اس دہچے میں بند ہیں اللہ ایک مخلوق ہے جو شیطانی ہیں اس کو نفس بولتے ہیں بلد شاہ نے خرمایا اس نفس پلیت نے پلیت کی تا اسا ملو پلیت رہا تھا اللہ وہ جو نفس توارے اندر آیا تم پلیت ہوئے نا وانا یہ تمہارے جو مٹی بنائے گی مٹی سے جسم بنائے گی نا پاک نہیں تھا نا وہ اندر جو روح ہیں وہ نا پاک نہیں تھی نا وہ جو نفس آیا تب تم نا پاک ہوئے نا اب اللہ تعالی نے اس انسان کو بڑے دور بھیجا اسی انسان میں سے اللہ نے اسے رابطہ بھی کرنا تھا رابطہ کیا بھی نا تو ان میں ایک ٹیلی فون لگا گیا کہ اگر اس کو مجھ سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہوگی تو یہ ٹیلی فون آن کر لے گا اب وہ ٹیلی فون کیا ہے وہ ٹیلی فون تمہارا دل بھی اب جس طرح یہ زبان اللہ نہ کرتی ہے اسی طرح دل بھی اللہ نہ کر سکتا ہے لوگ کہتے ہیں یہ درویشوں کے خیال ہے ہم نے دل دیکھا ہے گوش کا لوٹ رہا ہے وہ اللہ نے کیسے کرتا ہے تو درویش کہتے ہیں یہ زبان کے بھی تو گوش کا لوٹ رہا ہے یہ اللہ نے کیسے کرتی ہے یہ گوش گوش جب لوگوں کے در میں لٹکا ہوئے اور وہ تو گوش پسلوں کے در میں لٹکا ہوئے اس گوش میں طاقت نہیں اللہ نہ کرے وہ ایک مخلوق مخلوق ہے وہ اس کو اللہ نہ کراتی ہے وہ مخلوق سینے کے سینٹر میں ہے اس کا نام اخوا ہے وہ اللہ نہ کرتی ہے اس گوش کے لوٹرے کے ذریعے اگر کسی میں وہ مخلوق نہ ہو تو ڈاکٹر کہتے ہیں زبان تو صحیح ہے یہ بولتا کیوں نہیں ہے انسانوں اور جنوروں میں ان مخلوقوں کا فرق ہے اگر یہ مخلوق جنوروں میں ہوتی اس کی بھی زبان ہے نا وہ بھی کچھ نہ کچھ بولتے نا توتر ہی بول دیتے اس طرح اس زبان کو بلوانے کے لئے اخوا ہے اور وہ جو دل کے گوش کا لوٹ رہا ہے عربی میں اس کو فواد کہتے ہیں اور وہ جو مخلوق ہیں اس کے ساتھ اس کو قلب کہتے ہیں فرق یہ ہے اخوا آزاد ہے اور قلب ایک لکھ اسی آزاد جالوں کے اندر باندھے ہیں اگر کوئی اس قلب کو بھی آزاد کرا لے تو جس طرح یہ زبان اللہ اللہ کرتی ہے وہ اس طرح وہ گوش کا لوٹ رہا دل بھی اللہ اللہ کرتی ہے اب وہ آزاد کیسے ہو اگر کوئی شخص انڈے کی خاصیوں سے بے خبر ہے اسے کہا جائے یہ آم نہ اڑے گا یہ چونچو کرے گا وہ کہیں گا غلق کہتے ہیں میں روز تھوڑ کے دیکھتا ہوں کچھ بھی نہیں اس میں اس کا نام بیزہ ہے تصفق نے تمہارے کو کہا تمہارے اندر بیزہ نہ سوٹی ہے اس میں ایک چوزہ بند ہے اور اس میں ایک فرشتہ بند ہے اس کو زہری کرمی کی ضرورت ہے اس کو اللہ ہوگی ضرورت ہے اس کو اللہ ہوگی ضرورت ہے اس کو مرگی چاہیئے اس کو مرشد چاہیئے اگر مری نہیں ہوگی تو بیکار ہو جائے گا جس طرح تمہارا دین اسلام بیکار ہو گیا اللہ ہوگی کیا کرے گی؟ اس کے احساب سے اس کو گرمی پہنچائے گی اور مرشد اس کے سینے کے احساب سے اس میں اللہ کا نور پہنچائے گا اور جب وہ پھٹے گا اس کو کوئی نہیں سکھائے گا بغیر سکھے سکھائے چون 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 کرے گا کیوں؟ اس کی فطرت ہے نا؟ اور جب یہ پھٹے گا تو بغیر سکھے سکھائے اللہ اللہ کرے گا نا؟ اللہ اللہ اس کی فطرت ہے یہاں سے پھر دو طرح کی تسبیح ہے ایک تمہاری تسبیح ہے جو بزاروں میں بکتی ہے اور ایک وہ تسبیح وہ تمہارے اندر چلتی ہے وہ بھی ٹک ٹک کرتی ہے نا؟ آپ تم اس کے استاد ہوگئے کہ تیری تسبیح یہ ہے یہ تیری دل کی دھڑکیں ہیں اس کے ساتھ اللہ اللہ ملا آپ یہ تسبیح سے اللہ اللہ کیوں ملاتے ہیں؟ اللہ کو ہیک دفعہ کہہ لینا مان لینے کافی ہے نا؟ یہ گڑی گڑی اللہ کے جو کرتے ہیں؟ جس طرح پتھر پتھر سے ٹکراتا ہے سوالہ اٹھتا ہے لوہ گوئے سے ٹکراتا ہے چنگاری اٹھتی ہے پانی پانی سے ٹکراتا ہے پجلی بنتی ہے اللہ اللہ سے ٹکراتا تھا نور بنتا ہے نا؟ فعلیشن لیکن یہ نور ملیوں میں اندر ہائینا یہ اگر کام آئے گا plasma میں ماشاشہ میں کام آئے گا یہاں تا کوئی کام نہیں ہے نا؟ جب اللہ اللہ تیرے اندر دل کی دھڑکیں پوکرارے گیا تب پھر وہ نور بنے جا نا؟ وہ تیرے اندر جائے گا نا؟ وہ تیرا خون میں جائے گا نا؟ خون سے ہوتا ہوا تیری نسو میں جائے گا نا؟ نسو سے ہوتا ہوا تیری روح لے پہنچا پھر توری روح بیدار ہو کے وہ اللہ لکرنے شروع کر دے گی پھر تُو سوتا رہے گا روح اللہ لکرتی رہے گی تُو قبر میں چالا جائے گا وہاں بھی اللہ لکھ اور یومِ محشے تک اللہ اللہ ہوتی رہے گی جب اس دنس میں اللہ اللہ ہوتی رہے گی تو وہ جو فر نور بنے گا وہ کدر جائے گا وہ تیرے دل میں کٹھا ہو جائے گا تیرے دل میں نور کٹھا ہو جائے گا اب تُو نماز پڑتا ہے نا یہ کہتا ہے میں نماز پڑھ نہیں گیا سرہ سر غلط ہے پران میں کان ہی کہا ہے نماز پڑھ اس لئے نماز کائیں کہا ہے تو نماز پڑھتا ہے نا اندر وہ کہے مہتین ہی ہے نا اندر نس نا پاک ہے نا کتا ہے نا اندر تو نماز کیسے کیسے ٹھائے اب تُو نے نماز پڑھ ہی ہے جب تُو پڑھ رہا تھا اس وقت مومن تھا جب تُو فارغ ہوا تو پھر وہی حراب میری جب تیرے اندر نور آئے گا جس طرح میکنٹ ہے سویاں پھینکو نسبت ہے چھوٹی چھوٹی سویاں پھینکو وہ میکنٹوں کو پھیک لیتا ہے نسبت ہے نا جب تیرے تک نور آئے گا پھر تُو نماز پڑھے گا نماز کا نور تیرے اندر اللہ پھر تُو تلاوت کرے گا تلاوت کا نور تیرے اندر پھر تُو نماز پڑھتی وقتی مومن تو سوتے وقتی مومن تو کارپار میں بھی مومن اس زبان کا تصرف ہے یہاں بولتے ہیں ایک آلہ ادھر ہے ایک آلہ ادھر ہے اور بی بی سی والے سنتے ہیں اور اس زبان کا تصرف ہے یہاں پہنچتا ہے اشی مولا والے سنتے ہیں تیری نماز کو یہ دکھ اشی مولا میں پہنچ جائے گا وہ نماز مومن کا پہرائے مومن کا مسلمان کا نہیں اور مومن کی تشریح ہے صورت اجراد میں ہے اے راب نکاح میمان لے آئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ان کو بہت سے اسلام لائے مومن تک ہوں گے جب نور تیرے دل میں اترے گا جب دلوں میں نور اترے گا پھر تم مومن ہوگے نا ابھی تو مومن نہیں ہو ابھی تو مسلمان ہو ایک دوسرے سے لڑتے ہو تو مومن جا آپ بان پہ جاؤ گے تو پھر لڑا ہوگے نہیں مومن سارے بھائی بھائی ہوتے ہیں مسلمان کیا ہوتا ہے کلمہ زبان سے پڑتا ہے زبان مسلمان ہوگی لیکن دل میں کیا ہوتا ہے دل میں شیطان ہوتا ہے یہ بار نمازی کو بڑی بوری دیتی ہے یہ کہتے ہیں تیرے دل میں شیطان ہے اور ہم اس کا ثبوت دیتے ہیں جب تو نماز پڑتا ہے تجھے وسلم سے کیوں آتے ہیں اور تجھے اللہ کے حضور میں کھڑا ہے تجھے وسلم سے کیوں آتے ہیں اور تیرے دل میں شیطان ہے تو وسلم سے آتے ہیں نا وہی شیطان تجھے سرکابلدین میں مبتلا کی ہوئے ہیں باہ جید مستعمیر ہے مبتلاہ جنگل میں گئے جب باقی یہ بات کرتے ہیں دل میں اللہ کو بسانے پوش کرتے اور شیطان قریب آتا وہ ستاتا رسولان صحبیر ہو گئے تھے ایک دن دندہ لینے اس کے پیچھے پا کے آج اس کو مر گا اب آلائی اے باہ جید یہ دندوں سے نہیں مرتا یہ اللہ کے نور سے جلتا ہے تو اتنا ذکر کر اتنا ذکر کر کہ نور علیہ نور ہو جائے جب باہ جید مستعمیر رحمت اللہ نور علیہ نور ہو گئے تو دل سے کیا شیر سے بھی شیطان نکل گیا نارے تقدیر اب تم سارے کہتے ہو حکومت بھی کہتے ہیں ہمارے علماء بھی کہتے ہیں سارے ایک ہو کیسے ایک ہو اور تیرے اندر شیطان ہے تو ایک کلو کھولی دیتا ہے بگر تو سومی ہے تو سومی پھرکے بنا دے گا چھے ہو جائے گا سومی پھرکے بنا دے گا تو وہ تجھے ایک نہیں ہونے دے گا ایک ہونے کے لیے تو پہلے اس کو نکال اللہ اس دل میں یہ شیطان ہوگا ہے شیطان یہ اللہ ہوگا اللہ کو بسا جب تیرے دل میں چونکس گھنٹی اللہ لے شروع ہو جائے گی اس کو بولتا ہے قلب جاری ہو گیا پھر روحی تیرے دل اللہ لے شروع کر دیں گے تو پھر اس دل میں شیطان نہیں رہے گا پھر اللہ ہی رہے جائے گا تو پھر اللہ نے ہر مخلوق کو بنائی ہے وہ مسلمانوں سے کیا وہ دھر مخلوق سے محبود کرتا ہے وہ دھر ہمدی سے محبود کرتا ہے تو پھر تیرے دل میں وہ قصر پیدا ہو جائے گا جو اللہ کی صفات سے ہے پھر کب بندی سے اس سے ختم ہوگی اب جب میں تیری دل کی آوازوں پر پہنگے شروع ہو جائے گی تو کھر مومن بنے گا تیری نماز اوپر ہوگی آواز جاری ہے ولیر سے آگے 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 جب وہ تیرے اندر کی مخلوق ہیں ان کو غزہ چاہیے جس سے تجھے غزہ چاہیے ان کو بھی غزہ چاہیے تیری غزہ گوشت رہتی ہے ان کی غزہ اللہ کا نور ہے جب باہر ہوتا اللہ اللہ ہوگا اللہ اللہ ہوگا اللہ اللہ سے ہو جو تیری مخلوق ہیں وہ طاقت پکڑ جائیں گی ایک مخلوق ہے جس کو نصف ہوتے ہیں اس میں طاقت ہے بچہ بچبل سے شیطان ہوتا ہے وہ شیطانی طاقت کے وجہ سے تم جب سوتے ہو اس جسم سے باہر نکل جاتی ہے کہاں جاتی ہے شیطانوں میں گھوٹی ہے واپس مڑ گیا اور نصف ہوتا ہے جسم داخل ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے تعلقی اس کی نسبتی شیطانوں سے ہے جب تمہارے وہ دوسری رومیں اللہ کے نور سے نورانی ہو گائیں گی پھر وہ اس جسم سے نکلیں گی تو وہ کہاں گائیں گی کہ شیطان سے اعتاموں میں گیا اور نور نور میں گیا وہ سب سے پہلے اس چینے سے نکلیں گی حضور پاک کے قدموں میں اس رب اللہ شاہ نے فرمایا ہے لوگ کی پنج بے لے تو عاشق بے لے لوگ کی مسیح تھی عاشق قدموں جب تو قدموں میں پہنچ گیا تو مرد برد مل گیا اب یہاں سے دو طرح کی شریعت ہے ایک شریعت محمدی ہے ایک شریعت احمدی ہے تم شریعت محمدی کے وقت پر وہ دس پارے شریعت احمدی سکھاتے ہو سکتا ہے تم نے سنا ہو یا نہ سنا ایک شریعت احمدی کیا ہے عزور پاک کا جو جسم مبارک ہے اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ کی جو روح ہے اس کا نام احمد ہے آپ کا جو اخفہ ہے اس کا نام حمد ہے آپ کے جو سروری مخلوق انہ ہے اس کا نام محمود ہے ایک پڑھ دے تھے تو اوپر کون سے نماز ملی تھی یہ شریعت احمدی جس کے لئے آپ نے کہا تھا کہ میں اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی تھا آج بھی اگر کسی کے روح اس قابل ہو جائے تو اس کو وہی شریعت احمدی وہی نماز مل سکتی ہے جو بیت المقدس میں پڑھائی گئی تھی آپ جب اوپر گئے وہ دو نماز ملی ان کو پاک کرنے کے لئے ملی وہ دو نماز پڑھا گئے تھے وہ ان کے لئے تھے جو پاک ہی تھے اللہ تو وہ نماز کہا ہوتی ہے وہ بیت المامور میں ہوتی ہے اس نماز کے اعتبار نہیں ہے قبول ہوئی ہے جنہی اعتبار ہے اس اعتبار پر شک کرنے بھی کفر ہے اس پر شک کرنے بھی کفر ہے کیونکہ اس نماز کو حضور پاک پڑھاتے ہیں اور اس وقت تک سر نہیں اٹھاتے جب تک اللہ جواب نہ دے لبہ گیاب دی اللہ اللہ جواب دے لبہ گیاب دی تب پھر سر اٹھاتے ہیں جس میں اللہ خود جواب دے حضور پاک نماز پڑھیں اس کے تو شک کون کا سکتے ہیں یہ تو بات نماز کی ہو گئی پھر وہ جو آگے پاک میں رکھا ہوا تھا اس مدام پر نماز پڑھنا کنا ہے تو وہ کونسا مدام ہے جب یہ مخلوق جسم سے نکلتی ہیں سب سے پہلے جسم میں باری باری ذکر کرتی ہیں کوئی در اللہ اللہ کوئی در کوئی در کوئی در تب پھر جب یہ کٹھی کرتی ہیں یہی مسجد یہی کعبہ یہی گلے گلزار یہ اللہ پھر ان کی نور کی طاقت سے یہ سینے سے نکلتی ہیں با جب سینے سے نکلتی ہیں تو کوئی حضور پاک کے پیچھے کوئی کھانا کعبہ میں کوئی حضرت علی کے پاس کوئی غوث پاک کے پاس یعنی کہ مقام ہے کہیں کی جو جاتی ہیں پھر ایک وقت آتا ہے بندہ سوچتا ہے دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے سوچتا ہے دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے ایک مخلوق ہے جو دماغ میں اس کا نام ہے انہ وہ اس دماغ سے نکلتی ہے تصیلی اوپر پرواز کر جاتی ہے فرشتے روکتے ہیں وہ نہیں روکتی فرشتے کہنے ہیں چلو جو کچھ بھی ہے بیتر معمول سے آگے جا جائے گا فرشتے بیتر معمول سے آگے نہیں جا سکتے اور یہ وہاں پہنچ جاتی ہے جہاں رب کی ذات ہے ظاہری جسم سے عزور پاک وہاں پہنچے اور ان مخلوقوں سے ولی وہاں پہنچتے ہیں عورتیں نہیں پہنچ سکیں اس مقام تک عورتیں صرف بات چیت کر سکتی ہیں لیکن صرف حضرت فاطمہ تذرہ ہیں جنہوں نے رب کا بیدار ہے بات چیت تک پہنچ سکیں جب یہ مخلوقیں پھر اوپر جاتی ہیں بڑے دور سے گئی نا بڑی میند کر کے گئی نا تو پھر ایک دوسرے کو پیار سے دیکھتی ہیں ایک دوسرے کو پیار سے دیکھتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے وہ دیکھتے ہیں پھر وہ جو اللہ کا نقشہ ہے اس مخلوق کے لئے اس کے سینے میں آتا ہے جب اس کے سینے میں آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب تُو نیچے چلا جا اب جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھتے ہیں پھر اس وقت صحیح سلطان بہو نے فرمایا اس ولی کے لئے اس مشہد کے لئے مجھے کعبے میں جائے گی اللہ نہیں ملا اس مشہد کا دیداری میری لک روڑو محجوں کا صحب ہلی ہے یہ ہوتا ہے کامل مرشد اور جو لوگ اللہ کے لئے بیعت کرتے ہیں ان کے لئے ایسے ملک مرشد تلاش ہونا چاہیے اب لوگ کہتے ہیں ہمیں خبر نہیں ہے ہمارا مرشد کامل ہے یہ ناقصہ تلاش نہیں ہے لیکن خبر نہیں ہے خبر کیوں نہیں ہے پہلے زمانے میں اگر کوئی کہتا ہے کہ میں ولی ہوں تو روشد ضمیر ہو کر پہچان جاتے ہیں اب غلطی تمہاری ہے تم روشد ضمیر رہے نہیں روشد ضمیری ختم ہوگی اس وقت ضروری ہے تم سب سے پہلے روشد ضمیر بن جاؤ اپنے دل کی دھڑکوں کو اللہ میں لگا جب اللہ کا نور اس دل میں کٹھا ہو جائے گا چور کو چور پہچانتا ہے نور کو نور پہچانتا ہے جب تم داتا صاحب کی دربار پہ جانا وہاں بھی اللہ یہاں بھی اللہ درگن تیز ہو جائے گی رکت پیدا ہو جائے گی وہ خاجہ صاحب کی دربار میں جانا وہاں بھی اللہ یہاں بھی اللہ پھر جب تم کسی قامل کے سامنے جاؤ گے نا حدیث ہی جس کی میخل میں اللہ لشک ہو جائے بس تمہارے لیے وہ شناخ بن جائے گی تو وہی یہ مرشد جو تمہیں اللہ تک لے کے جائے گا ورنہ تمہاری بھی زندگی بے گا اور وہ بھی بہت سخت روسیا کیونکہ اگر کوئی نبی نہیں ہے تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو کافر کہتے ہونا اگر ولی نہیں ہے تو ولی کا دعویٰ کرتا ہے تو کفر کے نزدید پہنچاتا ہے نا اس کو ماننے والے کافر اور اس کو ماننے والے کمبخت اور بے نسیوں اب ہر آدمی کہتا ہے کہ ہم کہتا ہے ہم کہتا ہے کہنا ریاکاری ہے اصلی پانخوں میں محبت کی نہیں جاتی محبت ہو جاتی ہے محبت کا تعلق زبانوں سے نہیں محبت کا تعلق دلوں سے ہے تمہارے دلوں میں شیطان ہیں اور کہیں دیں ہمیں حب رسول ہیں حب اللہ ہے حب علی ہے اس کے کوئی مقصد نہیں اب تمہارے دل میں محبت کیسی آئے گی سارے کہتے ہیں کہ جب تک محبت نہ ہو کامل ہی بنتا تو محبت کیسی آئے گی جب یہ تمہارے دل کی تعلق نہیں اللہ نے پکاریں گی ہر تلالہ ہر تلالہ تو کوئی چیز دل میں بس جائے اسے محبت ہو جاتی ہے جب تمہارے دل میں اللہ بس گیا تو اللہ سے محبت ہو گی جب تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہو گی تو پھر جن لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے پھر تمہارے دلوں میں ان سے بھی محبت ہو گی پھر کسی کی روح حضرت اللہ کی طرح تا کسی کی پنجر کی طرح تا کسی کی صحابہ کی طرح تا کسی کی رسول کی طرح وہ محبت اثری ہے پھر جن لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے پھر ان کو دیکھتا بھی ہے سرسر نہیں دیکھتا پھر بڑے پیار سے دیکھتا ہے اور جس لئے اللہ نے پیار سے دیکھتا وہ محبت کی دی پھر عشق آ گیا پھر جب عشق آ گیا پھر میں پیرا تو تم میرا اس وقت ہم ایک بال نے فرمایا گر ہو عشق تو کفر بھی ہے مسلمانی فرماتے ہیں اگر عشق نہ ہو تو مسلم بھی ہے کافر و زندگی آج مسلمان ایک دوسرے کو کافر و زندگی سمجھ رہے ہونا تب بھی ایک دوسرے کے مسلموں کے حملے کر رہے ہونا مواز پڑھنا آسان ہے روزے رکھنا آسان ہے تحجت پڑھنا بھی آسان ہے ساری رات اللہ کی یاد میں جاگنا بھی آسان ہے لیکن اللہ کو دل میں بسانا بڑھ مشکل ہے اس کو اس دل میں لانا بہت ہی مشکل ہے آپ نے اتنے نمازیں پڑھی ہوگی دل بھی پڑھی ہوگی کیا کیا وظیفیں پڑھی ہوگی لیکن تمہارے دل میں اللہ نہیں ہے تم نے جب دعا مانگی ہوگی یہی مانگی ہوگی اے اللہ مجھے جنت ہے یہی مانگی ہوگی نا تمہیں اپنے زندگی میں یاد ہے کہ کبھی تمہیں کہا ہو اے اللہ مجھے تو جائیے کبھی بھی نہیں کہا کیونکہ اللہ کا طلق دل میں ہے تمہارے دل سے آواز ہی نکلتی ہے جب تمہارے دل میں اللہ بہت جائے گا تو کبھی نہیں کہو گے مجھے جنت چاہیے یہی کہو گے اللہ مجھے تو چاہیے اللہ جب اللہ مل گیا تو خود اب خود ہی پھر مانگی کسی جنت میں پھیل دے گا اب جو اللہ کو اندر لانے کا طریقہ ہے ہم عہدووں میں بھی گئے سکھوں میں بھی گئے سب نے کہا ہے کہ جب تک اللہ من میں نہ آئے اے سب کچھ حضور ہے انہوں نے کہا یہ مذہبی فضول ہیں اگر کسی کے اندر اللہ نہیں ہے زبان سے توتا ہے تو توتا ساری عمر اللہ علیہ کرتا رہے تو توتی ہی رہتا ہے جب تک اللہ اندر من میں نہ آئے یہی ایک نسخہ ہے یہی ایک نسخہ روحیت ہے اب وہ اللہ من میں کیسے آتا ہے اس کو اپنے اندر جذب کرنا ہے اس کے لیے روزانہ چھاسر مقبہ کاغذ کی اوپر اللہ لکھتے ہیں اس کو لکھتے ہیں فجر کی نماز کے بعد یا جب بھی ہم ملے چھاسر مقبہ لکھتے ہیں جس طرح ست سو چھاسی کو بسمیلہ سے نسبت ہے اسی دن چھاسر کو بسمیلہ سے نسبت ہے اور تھوڑے دن لکھتے ہیں ایک دن آتا ہے جب کاغذ پر لکھتے دینا وہ آنکھوں میں تیارنا شروع جاتے ہیں یا دوسرا تیکھا ہے زیروں کے بلب کے اوپر پیلے رنگ سے اللہ رکھتے ہیں روح کو سونے لکھتے ہیں اس کو دیکھتے رہتے ہیں کچھ ہر سے بار وہ جو بلب کے اوپر اللہ لکھتے ہیں وہ آنکھوں میں آ جاتا ہے دونوں طریقوں سے میں کوئی بھی طریق ہے استعمال کا جب آنکھوں میں آ جاتا ہے پھر لکھنا دیکھنا بند کریں آنکھوں سے پھر توجہ سے اس کو دل کے اوپر اٹھا آتا ہے پھر وہ آنکھوں سے ہوتا ہوا سیدھا دل کے اوپر آکر بیٹھ جاتا ہے اس وقت قرآن مجید فرماتا ہے کچھ لوگ ہیں جن کے دلوں پر ایمان لکھ دیا یہ اللہ ایمان ہیں پولیس کی مور پولیس والا اللہ لکھا گیا اللہ جب یہ اللہ دل پر جذب ہوتا ہے اس وقت دل کی دھردن دیو لاتی ہے ٹک 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 وہ دل کی تصفیح چل پڑتی ہے اس تصفیح کے ساتھ اللہ اللہ بلاتے ہیں ایک کے ساتھ اللہ ایک کے ساتھ ہو ایک کے ساتھ اللہ ایک کے ساتھ ہو گھڑی گھڑی ساتھ کرتے ہیں وہ دل کی دھردنیں اللہ میں تبدیل ہو جائیں رات کو سونے لگو اس انگلی کو کلم خیال کرو تصور سے دل کی اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جاؤ اسی میں نہیں دالیں صبح اٹھو وضو ہو یا نہیں ہو دل کا وضو پانی سے نہیں ہوتا ذکر خفی کرتے رہو جب تک دل کی دھرگنیں اللہ اللہ پتاریں اس کو ذکر خفی کہتے ہیں جب دل کی دھرگنیں اللہ اللہ پتارتے ہیں یہ ذکر قلبی ہے آج تمہارا پہلا قدم طریقت میں آ گیا آج تمہاری گاری اللہ کی طرف چلتا ہی ہے کیونکہ طریقت کا طلق اس دل سے ہے پھر اللہ اللہ کرتے کرتے اللہ تک پہنچ جاتا ہے اس کو حقیقت کہتے ہیں حقیقت کا طلق ان نظروں سے ہے اب ہمارے علماء کیاں کہتے ہیں شریف پوری کا دیکھا ہے داری ہوگی ہے دو چار نمازیں ایک پڑتا ہے اب آگے پہنچ جوال لگتا ہو اب یہ کیونکہ سیاست میں آ جا اس بیچارے کو سیاست میں لے آتے پہنچ سال پہنچ سال اسے ضائع کر دے اگر پرسی ملی تو مولی صاحب کو ملی اس بیچارے کو کیا ہوا اس کو کیا ملا پھر وہ کہتا ہے کہ مولی صاحب آسل تو کچھ نہیں ہوا کہ آپ شاہدت میں چلا جا کیا کہ تو اس پہ حملہ کرے وہ تجھ پہ حملہ کرے یہ شاہد شہید ہو جائے گا یہ واضی ہو جائے گا اس طرح نظروں کی عمری برباد کر رہے ہیں بے شکل حقین کرو اگر کسی کے دل میں اللہ آ جائے تو اس کو سیاست پیچھے دورنے کی ضرورت رہی اس کو بندوں کے پیچھے دورنے کی ضرورت رہی سیاست اس کے پیچھے باگے گی بے نظیر اس کے پیچھے باگے گی لوگ اس کے پیچھے باگے گے خوش لوگ ایسے ہیں جن کے دل کی دھڑکنے خاموش ہوگی یہ دھڑکنوں کے ساتھ اللہ نے ملانا ہے نا ان کی دھڑکنے خاموش ہوگی پھر وہ کیا کرے بلے شاہ ہیں کسور میں وہ کہنے لگے نجھ کے جار میں آیا ہے بڑے حیرانی ہوئی کہ نجھ کے جار کیسے مانتے ہیں پھر کہنے لگے اتھے نجھنا میں بات بڑھ جاندہ ہے بلے شاہ یہ کیا فرمایا کہنے لگے بلہ خوب نچیا ہے خوب نچیا بلنیاں تڑکنہ ابریاں تڑکنہ ناردر اللہ اللہ ملایا جس اللہ اللہ منایا تو اللہ بھی من گیا نا اللہ تو میری نچنا نیت ایسی کہ اللہ منے تو اللہ نے داروں مدار نیتوں ہوتے ہیں نا اور تسوی پاہ میں نچو تو پاہ میں کبڑی کھیڑو تو کل اندر پاک نہیں نچایا تو میر کلا نے کبڑی کھلائی تو پاہ میں برش کرو دلنیاں تڑکنہ ابراں انہاں تڑکنان Tai Allah ایک راز ہے جس کی اللہ چاہے گا اس کے دل کی درکن اللہ اللہ میں لگ جائے گی جس کے دل کی درکن اللہ اللہ میں لگ جائے وہ سمجھو اب اللہ کا دوست ہو گیا بے شکر ہس کرو نہیں ہس کرو کم اسے ہنی کہا تو نماز پڑھ میں نماز پڑھوں گا تو روزے رکھ میں روزے کرے گا اسے کہا تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا اور لازمی ہے کہ جس کے دل میں اللہ علیہ شروع ہوگی اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوئی جائے گی جب اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی اللہ کو اس کے ستر دنہ زیادہ ماؤں سے محبت کرنی گا یہ اس کا طریقہ ہے اس کے لیے اجازت ہوتی ہے اجازت کیا ہوتی ہے آپ یہاں تحجت پڑھتے رہیں شیطان ایک کوئی پر کھڑا ہستا رہتا ہے تھکتا رہتا ہے تیرا دل تو میرے آتھ میں ہے جب یہ چاہوں گا موڑ دوں گا اور تمہیں شکایت ہوگی میں تحجت گزارتا مجھے کیا ہوگی اب میں فرض نماز نہیں پڑھ سکتا وہ شیطان نے دل موڑ دیا جب کوئی شخص اس دل میں اللہ بسانی کوش کرتا ہے شیطان سوچتا ہے اگر اللہ اس کے اندر چلا گیا یہ تو گیا ہے نا ہمارے آتوں سے گیا اس کے پاس شیطانی پہو جائے حکم دیتا ہے جاؤ اس تو پھر باق کرو تباق کرو کچھ بھی کرو کیا کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ کوئی لوگ ہیں اللہ اللہ کرنے سے ان کے دلوں پہ اللہ نقش ہو جاتا ہے اور کوئی ایسے لوگ ہیں جو اللہ اللہ کرتے ہیں ان کے دلوں پہ مدینہ شریف آ جاتا ہے پھر وہ کہیں بھی ہے مدینہ میں اور کئی ایسے لوگ ہیں جو اللہ اللہ کرتے ہیں ان کے دلوں پہ خانہ کعبہ آ جاتا ہے ایک دہا مجد صاحب نے دیکھا باطری مخلوق ان کو سجدہ کریے یہ جنات فرشتے بڑے پریشان ہوئے سجدہ دنسان کو جائز نہیں ہے یہ مجھے سجدہ کیوں کرے ہیں آواز آئی گبراہ نہیں تمہیں سجدہ نہیں کرے وہ جو تمہارے اندر خانہ کعوہ بس کیا یہ اس کو سجدہ کرے شیطان کو پتہ ہے کہ انسان ان مذہروں میں کہیں تک پہنچ سکتا ہے پھر شیطانی فوق حملہ آور کرتی ہے جہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو بھی ایک رہمانی فوق دیتا ہے اور شیطانی فوق تم میں ٹھوٹ پڑی اور عمانی فوق شیطانوں میں ٹھوٹ پڑی اور عمانی فوق اس وقت تک تمہارا ساتھ دے گی جب تک تمہارے اندر احبان جاگ نہیں اٹھتے پھر بندہ نہیں رہے بندہ نماز بن گئے تو غریب نہیں رہے غریب نماز اس کے لیے نام کسی کو بیعت کرتے ہیں کوئی نامی نظرانہ طلب کرتے ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ بیعت کیے بغیر فیض نہیں ہوتا بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیعت کے بغیر فیض نہیں ہوتا بیعت تو اس نے کری دی ہم بھی مانتے ہیں کہ پیسوں کے بغیر حاملی ہوتے ہیں اگر پیسوں کے بغیر کوئی عام کا ٹوکرہ دے گیا تو کسی کا بہت بڑا کرم ہو گیا ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بغیر بیعت کے فیض نہیں ہوتا اگر بیعت کے بغیر ہی کمارا دل اللہ ملا گئے تو یہ بہت بڑی اسٹی کا کرم ہو گیا یا اللہ کا یا اس کے حبیر کا یا حضرت علی کا باگی کسی کو طاقت نہیں ہے کہ تمہارا دل اللہ لکھے جب ان کا کرم ہو گیا پھر بیعت ہے یعنی ہے پھر تمہیں کیا پڑھا ہے پھر وہ ہی تمہارے لئے کافی ہیں اس کے لئے اگر کوئی اس کی اجازت لینا چاہے تو بڑے خوشی سے اجازت لے اور اپنی قسمت آزمائے اگر اللہ لے شروع ہو گیا تو دعا دے دینا یقین کرو آپ نے فرقوں کے چکر میں ہے جب تمہارے اندر اللہ لے شروع ہو گیا تو تم فرقوں کے حوش نہیں رہے گی تم اپنے اندر کے چکر میں لگ جاؤ گے کہ حل مزید حل مزید حل زیادت حل زیادت حل زیادت حل زیادت اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو کیوں بنایا اتنا مرتبہ کیوں دے اس کی کیا وجہ ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے جس کو چاہے آپ بھی اور بھی اولاد تھی نا لیکن عزت فاطمہ توزیرہ کو اللہ تعالیٰ بھی چاہتا تھا نا آلیٰ آپ فرماتے ہیں ولی وہ جس نے رب کو دیدار کیا ہو یا رب سے ہم کلام ہوا ہو یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی ولی اللہ اس کو بولتے ہیں ولی کا مطلب ہے دوست اللہ اللہ کا دوست اگر میری کسی سے دوستی ہے تو اس کو دیکھا ہوا ہو اسے بات چیت ہو تب دوستی ہے نا ولی اللہ نہ اللہ کو دیکھا ہے نہ اس سے بات چیت کری ہے اس کی دوستی کیا ہے ولی اللہ وہ ہوتا ہے جس نے رب کو دیدار کی تا ہوتا اور رب سے بات چیت ہو تی ہے اسی بھی ولی اللہ کہتے ہیں نا اگر آپ سے بات چیت بنی ہے دیدار بھی نہیں ہے تو ولی اللہ نہیں ہے مومن ہے نیکو پار ہے آپ پر ولی اللہ نہیں ہو سکتا کیا ہم آپ کو حضرت علی کا دیدار کروا سکتے ہیں جید امام یہ تو آسان کام ہے ہمارے پاس آئیں پہنگا سے رکھتا ہے ملتی نبی کا سچا دائی مولتے ہیں امام مہدی بارے میں بتائیں کب آئیں گے یہ دولہ ہی جانتا نہیں کب آئیں گے کب آئیں گے سب کو پتہ سل جائے گا پیدا ہو گی وہ کہتے ہیں پیدا ہو چکے ہیں لیکن آپ جو ہماری سمجھ میں جو بات آئی ہے کوئی کیا نشانی بتاتا ہے کیوں کیا نشانی بتاتا ہے ہم نے جو ان دس پاروں میں نشانی پڑھی ہے وہ نشانی ہم کسی نے بتا ہی نہیں اس میں یہ تھا کہ جس طرح حضور پاک کے پشت کے اوپر مہر نبوت دی اسی طرح مہدی الاسلام کے پشت کے اوپر مہر مہدیت ہو بھی اس کے لئے ہی ہے آپ کسی فرقے یا مذہب سے مجھے سے مطلب نہیں ہے آپ دوزخ میں جائیں یا بحشت میں جائیں مجھے سے بھی مطلب نہیں ہے ایک اللہ کا حقم ہے جب تم کو پہنچا دیا ہے اب اگر پرکٹس کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں نہیں کرو گے تو ہمیں پرواک ہو نہیں ہے ہاں حقیقت ہے اتنا ضرور ہوگا کہ تیرے دل میں بھی اللہ تو اس کے دل میں بھی اللہ آپ بہتر فرقے ہیں نا پاہ زور پاکے زمانے میں کونسا بھرکا تھا نا سننی نشیعہ نا سنی تھا نا شیعہ تھا نا بھی تھا کون تھا حضور پاکے زمانے میں صرف امت ہی تھا حضور پاک فرماتے ہیں امت ہی ہوئے جس میں نور ہوتا ہے عدی شیعہ میں بھی ہے کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی جب میں نور تھا وہ امتی دینا جب ہم نور نکلتا گیا تو سنی شیعہ بھی بند گیا نا یہی بجھے ہیں نا اب اگر تمہارے اندر دوبارہ نور آجائے تو کبھی نہیں کہا گیا میں سنی ہوں میں شیعہ ہوں یہی کہو بس امتی ہو تمہارا یا رسول اللہ جب سارے امتی ہیں ساری ہی ہوگئے امتی سنی شیعہ بھی سارے امتی ہوگئے پھر پتھر کو حکم ہوا پہاروں نے پتھر برسائے اور اس کو ان کو بھرک کیا تب اس آدم کو فرمیٹی سے بنایا کہ وہاں تک نہ پہنچ سکے جہاں تک وہ پہنچے تھے اور تب فرشت نے کہا تھا یہ بھی فسق و فجود پیدا کرے یہ وجہ ہے جب حضور پانک نے فرمایا تھا تو میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کو بنایا بھی نہیں جایا تھا تو نبی تو پھر کسی قوم میں ہوتا اس کا مطلب ہے پہلے بھی قوم تھی تب آپ نے کہا تھا میں اس وقت بھی نبی تھا یہاں یہاں کوئی بات ہے ملا آرہا ہے بہت سارے بھائی ہے اس وقت بات ہے یہ آرہی ہے اس وقت بات ہے جیسا ہمارے بھائی نے کہا کہ بھینزی علیہ السلام آئیں گے تو ان کی خدمت پر جوانا استیند ہو گیا اور جیسا آپ نے اس کے جواب پر جاہا کہ رسولت نے کہا کہ ان کو ایک استیند دی ان کا موڑ دی تو انہیں دکھانے کے ضرورت نیسے دی انہوں نے دکھایا انہوں نے دکھایا تو انہیں جب وہ تو انہوں نے ہمارے منتخب بندے سے تاکہ منتخب بندے ضرورت یا محسن نہیں تو انہوں نے دکھائیں نہیں ہے وہ صرف عوام کو دکھانے کے لئے حضورت پاہیت کیوں کیا حضورت کی بس لگانے کے لئے میں نے مفضل یہی ہے صرف یقین کے لئے عوام کی یقین کے لئے یہ بس تصدیح کے لئے انہوں نے چاند کو سکڑے کر دیا درخت کو شاخت کی تقسیم کر دیا پھلالیا پھر بور کیوں تھی کر بھی بور کیوں کے پیچھے حضورت پاہ کے پیچھے میرا مطلب یہ ہے کہ اسٹیم دکھانے کے پیچھ کیا حضورت کی کیا بس کنے نہیں پھر حضورت پاہ کو کیا حضورت کی حضورت کی ہاتھ پر مرتبہ بہت بہت دی بنان گا بس لوگوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نشانیاں دیتا ہے بس رسولت پاہ نے جو ہے اسٹیم کیوں لگا لوگوں کی تصدیق کے لئے بتا ہے نا بتا ہے کہ لوگوں کی تصدیق کے لئے اس محیح ہے کہ خاتم سے آخری یافضل ترین نبی پاک نے فرمایا میں خاتم اللبی ہوں اور علی خاتم الولیاء خاتم الولیاء ہے اب اس کے مطلب ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ حضورت پاک کے بعد اور کوئی نبی نہیں آسکتا یہ خاتم اولے آئے ہیں اب اس کا آئے کیوں کہ مہدی علیہ السلام کو بھی آنا یہ جو لکھنے والے وہ بھی کہتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام بھی آئیں گے تو مہدی علیہ السلام وہ علیاء ہی ہوں گے ولیو میں سے ہوں گے حالت نہیں ہوا مہدی علیہ السلام کو علیہ السلام کیوں گا آگیا حضور پاک نبی ہوں گے حضرت علی ولی ہوں گے کیونکہ جتنی بھی غلائت ہے حضرت علی کے ذریعے ولی بنیں گے ان کے بغیر ولی نہیں بنے گا تو حرے محمدی بیچ میں کیا ہیں وہ نہ نبی ہیں تو نہ ولی ہیں وہ ایک بیچ بیچ کا درجہ ہے نہ نبی ہیں نہ ولی ہیں علیہ السلام کیوں گا آگیا کہ وہ ایک نبی کو بیعت کریں گے نا بھائی 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 علیہ السلام کو پیل ہو جائے گا تو بھائی علیہ السلام کو ہی جنب سے نشک 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 بھائی ستھو عنی زہور کairesé ہو گا میرے مدنہ کے groot opening کو چھوڑا تم اب کوشش کرو گے تم انکا ساتھ پیسے ہو گے کچھ لوگو نے عفد پاک کو 눌러یاتا دیے نبی ہیں لیکن فیدالت انکا ساتھ دیا اب تم میں فیدہ کب ہوگا اگر کہہ رہے گا وہ آگے ہیں ان کا ساکھ ہوگا تم میں فیدہ ہوگا ساکھ دینے کے لئے تمہیں ان کی پہچان چاہیے کیسے پہچان ہوگے ایک قدیس میں ستہ ہزار علماء دجاز سے بیعت ہو رہیں گے یہ بھی ہے نا آپ دکھان سے کیسے پہت ہوں گے اور امام اہدی کو کون لوگ پہچانیں گے جب دجاز کہے گا تمہیں امام اہدی ہوں امت کہے گی پتہ نہیں چلتا مولی صاحب آپ جاؤ اور مسئل مسئل دے وہ واقعہ وہ مہدی ہے یا نہیں پھر مولی صاحب چلے جائیں گے سب مسئل کر جواب دجاز دے رہا کیونکہ وہ فرشتوں کا بھی قاضی تھا نا سارے مسئل اس کو آتے ہیں نا سب مسئلے کا جواب دے دے گا اس کا دماغ مہتمن ہو جائے گا نا مولی صاحب کا اب رہ گیا دل دل میں تو اللہ نہیں ہے مولی صاحب کی شیطان ہے چھوٹا سے شیطان ہے جس نے فرقے بنوا دی صحیح اب اس کے دل میں چھوٹا سے شیطان ہے نا تو وہ دجاز میں تو بڑا شیطان ہوگا نا دماغ تو اس کا مہتمن ہو گیا مسئل سے اور اس کے دل نے اس شیطان کو بھی قبول کر لیا نا وہ اس کا جاگہ بیعت ہو گیا اب مہدی علیہ السلام کے پاس لوگ کیسے جائیں گے کیسے پہنچا جائیں گے مہدی علیہ السلام کے پاس وہی علمہ جائیں گے ان کے دل میں مہتمن نہیں ہوں گے دل بھی مہتمن نہیں ہوں گے کیونکہ دلوں میں شیطان ہے نا جن کے دلوں میں نور ہوگا وہ پلے چونڈ داکو سے دلوں میں نور ہوگا تو وہ جب نور کے ساتھ میں جائے گا نور جو مت ہی ہو دیا نا پھر ایسا نہ ہو تو بلیم بول بہت مہارا عالم تھا بڑی بات کرتا تھا موسیٰ علیہ السلام کی مخالمت کری وہ ایک کتے کی شکل میں دول ہمیں لے گا وہ وہ ان کا کتہ ہے اسحابت کاف کا کتہ وہ اسحابت کاف سے محبت کرتا تھا پھر نماز میں بڑی صرف محبت کرتا تھا سچی محبت تھی وہ اس بلیم بول کی شکل میں جنل میں جائے گا نا اب تم وہ سچی محبت پیدا کرو تو سچی محبت تب ہی ہوگی جب تمہارے دل میں اللہ لائے گا تب تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہوگی نا پھر ولیوں سے بھی ہو جائے گی تم مہدی اللہ السلام سے بھی ہو جائے گی اس کے بغیرہ تم مہدی الرحیسان کو کبھی بھی نہیں پہتان سکتے بہتے ہیں بہتے ہیں حضرت علی کے دیدار آپ نے کیا بہت آسان ہے اگر کرنا چاہے تو آپ کو آسان سکتے ہیں ہم نے بھی کیا ہے وہ علم سیکھا ہے اس کے لئے ہم لال باغ میں گئے لال باغ ہوا ہے ہم وہاں تین ساتھ رہے وہ علم سیکھا حضرت علی کے کیا فتن اللہ تک بھی دور ہوگی لیکن جو کرایا ہم پہلے سمجھتے تھے ہم کو یہی بتایا کہتا سب سے زیادہ درجہ جوانہ ابو بکر صدیق آئی لیکن جب ہم کو جدیدار کہا حضرت علی نے کرا ہے حضرت علی نے کرا ہے اب ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارے لئے حضرت علی کے ہیں حضرت علی کے ہیں کیونکہ ہم کو جو ملی ہے ہم سے ملی ہے حضرت علی بکر صدیق کو ہم نہیں کہتے ہیں درجہ کام ہے لیکن ان کا درجہ ہے ایک طریقہ میں اس کے لئے ہم اسی لئے بیٹھے ہوگی ہیں آئے لیکن جو آتے ہیں بیٹھے ہیں ان کو دیدار کراتے ہیں اگر اہل شریعت نے باکتر خرقوں میں عمد کو تقسیم کر دیا ہے تو پھر طریقت کے مختلف سلسلے کیوں ہیں شریعت عام تھی عام لوگ کے لئے قرآن مجید عام کے لئے تھا وہ دست پارے خاص خاص کے لئے وہ صرف نوہ صحبہ کو ملے تھے وہ نوہ صحبوں سے وہ نقشبندی، چشتی، قادری، سروردی چلے اب ان میں سے بھی آپ صرف تین رہے گئے چشتی، نقشبندی، قادری، سروردی بھی کٹ گئے اللہ، چلے گے یہ بھی سوال ہے؟ جی سر بھائی اللہم میں سوال نہیں ہوں جی کل گئے میرے نانو بھائی اللہ حضر پیتے اور ہموں لوگ تاکتاکاتے ہیں جو وہیں لہو کے مطاقہ میں دھتے ہیں نبی کے آن میں بلندہ کلوات بے شک آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ کو دل میں پا کر انسان مومن بنتا ہے اور اولی کامل نظر مومن بناتی ہے یعنی اللہ کا ذکر دل میں عطا کر تو کیا دل میں اللہ کا نور بننے کے بعد انہ شیطان قابل ہاتے ہیں یہ تو ضرور ہے جب دل میں اللہ چلا گیا تو جتنی برائیاں ہیں وہ خود بہت ہی ختم ہو جاتی یہ آپ جیسے بھی کونے آ رہے ہیں جب آپ کو احمد کریں گے حفظ مہا ورماتے ہیں شیطان تمہاری نسوں میں دورتا رہتا ہے جب وہ اللہ اللہ اندر جائے گا اگر تو شرابی بھی ہے تو اللہ اللہ اندر جائے گا تو شراب بہا جائے گی تو کنہ مرا پاپی بھی ہے اللہ اللہ جائے گا اور تیرے گناہوں کو جلا دے گا تیرا شاہی میرا شاہی گوہ شاہی گوہ شاہی بن کر مست ملنگ رہیں گے گوہ تیرے ساتھ رہیں گے تھوڑا بط ہے اور باکر جب کوئی شخص نماز بھار کرتا ہے اس کی فائل پر لکھتے ہیں نماز بھڑی اندیکی لکھتے ہیں اس کی اندیکی فائل پر لکھتے ہیں تحجر بزار بھی ہے وہ بھی لکھتے ہیں لیکن جب وہ نمازیں بھڑتا ہے تو دن میں تھوڑا سا تقبل بھی آجاتا ہے اور ایک دن کیاں ہوتا ہے نمازوں سے فائل بھار گئی اور تقبل اس حصد بخل سے دل سے آگیا جب دل سے آگیا اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس مخدوق کو دیکھتا ہے اور فائلہ ہونے دیکھتا وہ دلوں کو دیکھتا ہے فائلہ یہ تو ولیوں نبیوں کے لیے ہیں اور دل یہ اللہ کے لیے ہیں جب وہ فائل پر لکھتے ہیں دل پر دبا کیوں لگاتے ہیں ایک دبا ادھ لکھتے ہیں ایک دبا دل پر لگاتے ہیں وہ کس حوش ہے اگر دل اللہ کو زمان پڑھی وہ دل دیکھ لے گا کہ کتنا جبوں نے گا رہا ہے میں شکل ہے اب کیا اللہ اس کا دل اس سے آتالہ ہو گیا اس نے وہ دل کو سمیت کرنے والا سبق سیکھ لیا نا عدیس کی میں ہر چیز کو ساف کرنے کے لیے کوئی رفعات چھ دل کو ساف کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے اس نے اللہ سیکھ لیا اللہ اس کا دل منور ہو گیا ساف ہو گیا چمک اٹھا پھر جب اللہ نے دیکھا تو اس کی فائل کو نہیں دیکھا وہ چمکتے ہوئے دل کو دیکھا اس کے پر میرے بان ہو گیا اب اگر تو پھر ایک آل بھی ہے فائل تیری گناہ سے بھری ہوئی بھی ہے دل کو چمکا لے کہ تجھے کچھ پرواہ نہیں ہے اور ایک اللہ تعالیٰ فرماتا میں جسے چھو گمرا کروں جسے چھو عدائد ہوں لوگ کہتے ہیں پھر نماضی میں نے نماذ پھری لی مجھے عدائیت ہو گئی ہم کہتے ہیں عدائیت نمازوں میں نہیں ہے اگر نمازوں میں عدائیت ہوتے سارے نماز ہاتھی ہوتے بھائی اگر عدائیتہ طالق داریوں سے اتنا صرف داریوں والی کی ہوتے اب امید قطالق دنوں سے اگر تم کو اللہ نے عدائیت دی تو تمہارے دل اللا Solar میں لگ جائیں گے اگر دل اللا میں ہی لگ دیں تو میں کوئی عدائیت نہیں اگر ہدایت ہوگی تو تمہارے دل اللہ علم میں مرد جاتا ہے باز ذکر آمد ذکر لینا چاہے زبان کے ساتھ اللہ علم ملائے مردی اللہ 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 اب کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ اللہ پڑھنا چاہیں تو حضرت علی کے بھی ذکر کر سکتے ہیں لیکن اس میں لوگوں کو پتہ نہیں کہ وہ کس طرح ہوتا ہے جی سب یا علی یہ بھی اللہ کے ناموں میں صحیح ہے یا علی اس کے نور کا ہم نے مشہدہ کیا ہوا ہے اللہ لیکن جب یا اللہ پڑھیں گے یا علی پڑھیں گے اللہ اللہ جساں پتھروں کو رکھڑتے ہیں اللہ اللہ بیچ میں چادر دے دی وہ یا بن گیا نا تو پھر اس میں وہ تاثیر نہیں ہے اچھا یا اللہ پڑھیں گے نا تو اس میں وہ رکھڑ نہیں لگتی ہے نا اللہ اللہ پڑھنا پڑھتا ہے جب وہ رکھڑ لگتی ہے نا اسی طرح اب یہا اللہ پڑھیں گے نا اس میں سواب ضرور ہے لیکن وہ رکھڑ ہے وہ رکھڑ نہیں اٹھے گی نا جب بیچ میں یہاں آگیا اس میں پھر اللہ 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 دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں لگاتا ہے اللہ 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 move TV بRiING LIGHT 러브 اور PIECE mieszanı موسیقی